میں ایک بات کی وضاحت کر دوں میں نے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں میرے پاس ہوں کہ میں نے اپنے ایک منصوبہ ہے جو میرے نالج میں آیا ہے میں نے کسی جگہ پر بتایا بھی ہے اس کے اندر ہمارے لاؤ منسٹر انٹیریم منسٹر کی ڈائریکٹ انوارومنٹ ہے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں سنا اللہ صاحب یا جو بھی کو بندہ سو بسم اللہ آئیں حمد کریں مجھے ماریں لیکن ایک بات یاد رکھیے گا میں نے بہت کچھ ریکارڈ کروا کے رکھا ہوا ہے اور وہ پاکستان سے باہر ہیں اور اگلی بات بھی متا دوں کہ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میں تو اب خیر فملی بلیف کرتا ہوں اس ملک میں کوئی آئین قانون نہیں ہے سو مارک مائی ورڈز مجھے ماریں گے آپ ماریں آپ آئیں اس وطن کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے لیکن میرے مارے جانے کے بعد میرے وارثوں میں اتنا زور ہوا میرے وارث اتنے جوگے ہوئے تو وہ جناب قصاص لیں گے اور میں یہ واضح کر دوں کوئی آئینی قانونی قصاص نہیں ہوگا ہم نے مارڈل ڈاؤن کا انجام دیکھ لیا ہے پاکستان میں بڑے بڑے جوڈیشن کمیشنز ہم نے دیکھ لیا ہے مصومہ نہ قتل ہے ہم کے اوپر میرے حوالے سے جو پلان بنایا جا رہا ہے جن لوگوں کو کہا گیا ہے میں نے اس کے حوالے سے اپنی فیملی کو اپنے دوستوں کو اپنی جماعت کے لوگوں کو اور آج میں نے آپ کو ام کو بھی بتایا میں ان کے نام جو انشاءاللہ اگر مجھے مارتے ہیں تو وہ منظر آم پر آ جائیں گے اور اگر کمیشن بنا کے مجھے بلا جاتا ہے تو میں بتاؤں گا اور میں ان پولیس افسران کو بھی کہتا ہوں کہ آپ ان وزیر داخلہ کے کہنے پر اگر قتل و حرد کریں گے تو اس مرتبہ بچیں گے نہیں آپ مار ضرور لیں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں میں بلکل کٹیگرائز کر کے کہہ رہا ہوں کہ پھر میرے جو وارث ہیں وہ کساس لیں گے اور کسی آئینی قانونی طریقے سے نہیں لیں گے وہ کساس خود ہی لیں گے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اس ملک کے اندر کسی محبے وطن پاکستانی کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اسے زمین پر صرف رینگتے ہوئے کیڑے کی حسیہ دی جاتی ہے اس ملک میں اگر عزت ہے تو قاتل کی ہے ڈاکو کی ہے زانی کی ہے شرابی کی ہے ٹریٹر کی ہے غدار کی ہے اس ملک میں اگر عزت ہے تو فوج کو گالیاں بکنے والوں کی ہے اس ملک میں اگر پروٹوکول ملتا ہے تو وہ ریاستی اداروں پر بھونگنے والوں کو ملتا ہے اور جو ریاستی